پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی مزیراعظم عمران قان کی کرپشن مخالف بیانی کو بڑا دھچکا ملک کرپشن پرسپشن انڈیکس میں نیچے جانے کے بجائے مزید سولہ درجے اوپر چلا گیا پاکستان ایک سو چوبیس سے ایک سو چالیس میں نمبر پر جا پہنچا ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل نے کرپشن پرسپشن انڈیکس دوہزار اکیس کی ریپورٹ جاری کر دی حکومت کے تین سالہ دور میں پاکستان میں کرپشن نے ہوش روہ اضافہ ہوا ایشیا پیسیفک میں پانچمہ دنیا کا اکتالیس وقت کرپترین ملک بن گیا دوہزار اٹھارہ میں پاکستان دی کرپشن رینکنگ ایک سو سترہ دوہزار اندیس میں ایک سو بیس، دوہزار بیس میں ایک سو چوبیس تھی دوہزار اکیس میں پاکستان کی کرپشن رینکنگ میں سولہ درجوں کی شرمناک چھلا ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں آبیرادہ طرز حکومت شخصی آزادی پر قدغن رینکنگ بڑھنے کی وجہ کھرا سومالیا، شاند اور جنوبی سوڈان دنیا کی کرپٹنگ ممالک کرا دنمارک، فنلینڈ اور نیوزیلینڈ ادھارسی پوائنٹس کے ساتھ شفاف ترین ممالک میں صرف فہرست ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق 86% ممالک نے گزشتا دس سال میں کرپشن کے قاتمے کیلئے قاتل فائق دامات نہیں کیے اینٹی کرپشن کے مجاہد نے کرپشن مزید بڑھا دی ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل نے گواہی دے دی نیازی حکومت کرپ اور چور ہے عالمی دارے کی ریپورٹ فرد جرم ہے حکمران اسفہ دے بولکن کی لوٹ مار کا متحمل نہیں ہو سکتا اسی بنکدون کے صدر شہباز شریف کا مطالبہ نیوز ون کی خبر کا کلپ چوئٹر پر شیئر کر دیا عمران خان دنیا کے کرپ ترین خطمران بن چکے ہیں ایک سال میں ہم کرپشن میں 140 میں نمبر پر پہنچ گئے عوام کو کرپشن کا اندازہ ہو گیا نولیگی رہنمار شاہد خاکان عباسی کی نیوز کانفرنس کہاں ملک میں کرپشن کی وجہ سے مہنگائی ہے کانسپیرنسی اٹھناسل کی ریپورٹ نے عمران خان کے بیانی کی دھجیاں اڑا دی بیمالز بارڈی رہنمہ شہری رہمان کا رد عمل شازی عمری کہتی ہے اے ثابت ہو گیا عمران خان کا کرپشن کے خلاف بیانیہ بھی دھوکا تھا سینٹ میں آپوزیشن نے کرپشن کے خلاف تحریک الٹوا جمع کرا دی فوری طور پر معاملہ زیر بحث لانے کا مطالبہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشن کی ریپورٹ نے عمران خان کے بیانیے کی دھجیاں اڑا دی پیپلز پارٹی رہنمہ شہری رحمان کا رد عمل یہ پڑی ہے ساری کی ساری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشن میڈیا ٹیم گئی تو عادل گلانی نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی یہ وہی عادل گلانی ہے جن کو نواز شریعت سربیہ میں سفیر مقرر کیا وزیر آزم کی معاملہ خصوصی شہباز گل کا ٹوئٹ لکھا عادل گلانی کی ریپورٹ آپ شریف خانداد کی لکھی ریپورٹ ہم نے ابھی ریپورٹ جاری ہوئی ہے پاکستان اس میں 124 نمبر سے 140 نمبر پہ پہنچ گئے یعنی کہ 16 درجہ جائے تو اس میں اضافہ ہوا ہے جو پاکستان پاڑی کی انصاف حکومت آئی تھی 2018 میں تو پاکستان 117 نمبر پہ تھا نیوز بین کا ایک اور عزاز ٹرانسپیرنس انٹرنیشن کی کرپشن پرسپشن ریپورٹ 2021 سب سے پہلے اپنے ناظرین تک پہنچائی نیوز 1 کے ڈاریکٹر نیوز اور سینئر تجزیہ کار تارک محمود نے ریپورٹ کے اہم مدرجات اور حقائق سے پڑھتا ہوایا کہا 20 برس کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی ریٹنگ 16 درجہ نیچے گری ہو بازی میں خود وزیراعظم ٹرانسپیرنس انٹرنیشن کی ریپورٹس کے حوالے دیتے رہے ہیں خاص چیز دیکھنے والی ہے کہ تقریباً ایک سال میں وہی ٹرانسپیرنس انٹرنیشن کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں 20% بڑھ گئی پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنس انٹرنیشن کے مطابق سمجھی جاتی ہے وزیراعظم نے منتخب ہو کر اپنے گھر کو ریگولرائز کرا لیا مگر اورنگی ٹاؤن اور گجنالے کے مکانات ریگولرائز کرانے میں مشکلات ہوتی ہیں لارکانہ میں کچھی آبادی کو مالکانہ حقوق دینے کی تقریب سے بلاول بھٹو کا خطاب کہا ظالم حکومت قریبوں کے سر سے چھت چھین نہیں ہے قائد نون لیگ نواز شریف اور پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ سیاسی صورتحال اور پی ڈی ایم کی تحریک پر تعمیل مشاہد ہے آج سے پیر تین مجھے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی مولانا فضل الرحمن کی زیر سندارت ہوگا لاغ مارچ اور ان ہاؤس تبدیلی سمیت اہم امور پر غور ہوگا شیرنگ کمیٹی کی زفارشات کی روشنی میں فیصلوں تائم کر نون لیکہ وزیر آزم کے سابق مشیعت حساب شہزاد اکبر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ عطا تارڑ کہتے ہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا شہزاد اکبر بھاگنے کا منصوبہ بنا رہی ہے مریم اورنگزیب کہتی ہیں امران خان کی دائیں بائیں بیٹھے لوگ کرپشن میں جوبے ہوئے ہیں گرپ کی بڑی کاروائی سابق میونسپل کمیشتر کورنگی مسرور میبن گرفتار اکاؤنٹ آفیسر اوکاش اور آڈٹ آفیسر دھرمویر کو بھی دھر لیا کئی ملین کی ٹی ٹی ای سی دے سونک ییٹے بٹن ڈالر درہم اور ریال بنابت کورنگی ویسپل کارپوریشن کے لیے آئل خریداری میں کرپشن کی گئی سپریم کورٹ میں کرپٹو کرنسے کے نام پر فروج کرنے والے ملزم کی درخواست خارج عدالت کی ریفرنس دائٹ کرنے میں تاخیر پر نیب کی سرزنش جسٹس کازی امین نے کہا دو دو سال ریفرنس دائٹ نہ کرنا نیب کی مجھے معنی غفلت ہے نیب پروسیکیوٹر نے کہا ملزم وسیم زیب نے شہریوں سے ایک ارب ستر کروڑ بصول کیے موی بھر میں کورونا کے بارتے اس چوبیس گھنٹوں میں محلک وائرس سے مزید سترہ افراد جا بھارت چہہزار تین سو ستاون نئے کیسز ریپورٹ ایک دن میں مضبط کیسز کی شرح وارہ اشاری آٹھ ایک ہو گئی امیر جماعت اسلامی کراچری حافظ نیم رحمہ نے بلگاتی نظام کے خلاف پہ تجاج کا دائرہ کار وسی کر دیا کراچری کی پانچ اہم شہرہوں پر دھرنا دینے کا اعلان کہا آج شات وقت اور مقام سے آگاہ کریں گے سندھ حکومت کے پاس ابھی بھی وقت ہے مطالبات ماننے دوہزار تینہ کے بلگاتی قانون میں کچھ ترامیم کر کے نمائندوں کو بائی اختیار بنایا وزیر اطراق سندھ سہید غنی کے حیدر آباد میں نیوز کانسٹرنس اپوزیشن کے دعوے مسترک کہا مختلف سیاسی جواتوں سے مشاورت کی ہے ہر ڈیویجن نے ٹاؤن بنادے پر اتفاق ہوا ملک پھر میں دوسرے روز تھی انصداد پولیو موہم جاری دو کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلانے کا تک فکر ہے ملتان میں بھی دو ہزار سے زائد ٹیمیں پولیو موہم میں مصروف مخاط میں جرمہ کے غریب پولیو ٹیم پر فائرنگ ہے پولیس ایلکار شہید شہید ایلکار رہابت پولیو ٹیم کے سیکیورٹی پر معمور تھا پولیس او بلزباد کی تعلاج شروع کر دی فیصلہ بات میں سوتیلی ماں اور باپ کا معصوم بچی پر بھائیمانہ تشدد متاثرہ بچی نے گھر سے بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں پناہنے لی بچی کا کہنا ہے کہ والد اور سوتیلی ماں کے تشدد کے سبب بھائی بھی ان گھر چھوڑ کر بھاگ گیا پولیس نے بچی کے والد کو گرفتار کر لیا سوتیلی ماں کی تلاش چاہ لی پھریپور کے خانپور ڈیپ میں پکنک پر آئے تلوہ کی کشتی اُلٹ گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی بروقت کاروہ 26 تلوہ کو بچا لیا گیا ایک ٹیچر دا بھاگ لاش اور تلوہ کو ٹی ایشیو اسپتال متقل کر دیا چھٹھا کے علاقے کیٹی بندر میں لا پتہ آج ماہی گیر تحال نہ مل سکے چوتھے روز بھی پاک بہریہ اور ماری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا آپریشن جاری چاروز قبل دو کشتیاں لٹنے سے چوبیس ماہی گیر روگ گئے تھے آج افرات کو زندہ اور شاہ کی لاشے نکال لی گئی تھی مل بھر میں شدید سردی کی نہر برقرار خیبر بخت انخواہ کشمیر بلکستان گلگن بلکستان کے بعض علاقوں میں ہلکی بارس سردی میں اضافہ مالا علاقوں میں برقباری سے کئی سردکیں تحال بند ہیں کراچی میں شدید سردی کا دوسرا روح لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب کشمیری کل بھارت کی یومی جمہوریا کو یومی سیحف کے طور پر منائیں گے گروہ پر کالے چھندے لہرائے جائیں گے یومی سیحف سے متعلق بینرز اور پوسٹرز آویزا کل جماعت حریت کانفرنس کی یومی سیحف کی ہماری پی سی بی نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز ایک ہی وینیو پر کرانے کی آسٹریلوی تجویز مسترد کر دی کہا آسٹریلیا کے خلاف سیریز ایک وینیو پر کرانے کی تجویز زیرے گوڑ نہیں ٹیسٹ میچز کراچی راولپنڈی لاہور میں ہی ہوں گے اندیس سورس تک ایک ہی وینیو پر انتظام کرنا ممکن نہیں پی ایس ایل سیون کی آمد آمد جوشو قروش عروش پر ٹی میں بھی سردھڑ کی بازی لگانے کو تیار اسلامواز جنائٹیڈ کے کھلاری آج سے پریکٹس شروع کریں گے لاہور کلندر ملتان سلطان اور کراچی کنگز کی گزرشتہ روز جم کر مشکے ایونٹ ستائیس جنوری سے کراچی میں شروع ہوگا برطانوی لیجنڈ فٹبالر ماہیکل اوون تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزیر آزم کے موابط خصوصی اسمان ڈار کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا پاکستان آ کر خوشی ہوئی پاکستان میں فٹبال سے متعلق پلان ہے مائیکل اوون کل کراچی میں این ایڈی فٹبال گراؤن کا سنگی بلیاد رکھیں گے ستائیس جنوری کو پی ایس ایل کی افتتائی تقریب شرکت اور لیاری کا دورہ کریں کہے تو میں میں تجھے ساتھ لے جاؤں گا وہاں کس کے پاس جاؤں جی جس کے ساتھ رشتہ تھا وہ تو رہا نہیں اور کرم کہانی زیر زبرپیش دروازہ دھن سراب جیسے ڈراموں کی مرکزی کردار روحی بانوں کو ہم سے بچھرے تین برس بھی گئے مدہ آج بھی ان کی جاندار اداکاری کو جات کرتے ہیں